اسلام علیکم ویلکم ٹو میمن فیوجن تو آج ہمارے کچھن میں بن رہا ہے چار گوش تو چلیے یہ ایزی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور یہ ریسپی آپ کی بہت جلدی تیار بھی ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے ایک کپ جتنا آئل اور اس کے بعد ہم اس میں پانچ بڑے سائز کے ٹیماتر اس طرح سے کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک وہ گل نہیں جاتے اور اس کے بعد ہم لسن انزر کا پیس اس میں ایک ایک کھانے کا چمچ ایٹ کریں گے اور یہ اچھا گوش ہم بیف کا بنا رہے ہیں آپ چاہے تو مٹن چکن کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے بوائل ہوا جو ہے وہ گوش ہم نے لیا ہے وہ تقریباً ایک کلو جتنا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بنائیں کر لیں گے اس کی ہم اس میں شامل کریں گے شان کا اچھا گوش مسالے کا پیکٹ اور ہم اس میں نمک ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس میں آلریڈی ایڈ ہوتا ہے اور یہاں ہم نے ڈالا ہے اس میں ایک کپ جتنا دہی دہی ایڈ کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے پھیٹ لیے گا اور اس کو پھر مسالے میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بنائیں کر لیے گا اور یہاں ہم نے مسالے میں سے ون ٹی سپون جتنا مسالہ جو ہے وہ بچا لیا تھا اور اس کے بعد اس میں ہم لیمن جوس ایک لیمن ہم نے لیا تھا اس کا جوس نکال کے اس میں ڈال دیا تھا اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور یہاں ہم نے چار عدد بڑے سائز کی مرشے لی ہیں اس میں اس طرح سے مسالے ڈالیں گے اور اس کو بن کر کے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو مرشے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہے تو اسی طرح سے ہم نے ساری مرشوں میں مسالے ڈال لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ ہمارا سالن جو ہے وہ بھن رہا ہے اس میں یہ مرشے ایٹ کر دیں گے اور اس کو دس من کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے دس من ہو چکے تھے دس من کے بعد ہمارا جو سالن ہے اچار گوشت وہ پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ